نماز پڑھنے سے دل کو سکون ملتا ہے نماز زندت کی چابی ہے نماز آخو کی تھندک ہے بیسک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے نماز میں اللہ ہمارے قریب ہوتا ہے نماز پڑھنے سے راضی ہوتا ہے نماز ہمیں پنچول بناتا ہے یعنی سامنے کا پاوند بناتا ہے اور زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے پنچول ہونا یعنی سامنے کا پاوند ہونا ضروری ہے اور جو سکس صبح صبح نماز کی طرف جاتا ہے اس کے ہاتھ میں ایمان کجندہ ہوتا ہے اور جو بازار کی طرف جاتا ہے اس کے ہاتھ میں سہتا ہوتا ہے نماز ہمیں مصیبت اور ولاؤ سے روکتی ہے اور کوئی بھی مصیبت ہو کوئی بھی پریسانے ہو ہمیں صبر اور نماز سے مدد لینا چاہیے اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے سورہ بکر اور آیت میں ایک سو تیر پر میں ہے جس کا ترزمہ ہے اے نبی کہت اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد چاہو بیسک اللہ صبر والو کے ساتھ ہے اس لئے نماز پڑھتے ہیں ہم اور آپ سبھی مسلمانوں کو بھی نماز پڑھنا چاہیے بہت اچھا جواب دیا آپ نے نماز کا جواب آپ نے بہت اچھا دیا کہ نماز آپ کیوں پڑھتے ہیں اور سبھی مسلمانوں کو بھی نماز پڑھنا چاہیے بہت اچھے جواب